اعوذ باللہ امین الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایم یا رودو ٹیچر فم دی ریڈرز پیارے بچو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مادر ملت فاطمہ جناح لیکچر نمبر ون اور دو میں ہم نے سبق مادر ملت فاطمہ جناح کی پڑھائی کی تھی مشکل الفاظ کی امانی کیے تھے اور سند پیراغراف کی تشریح کی تھی آئیے آج ہم سبق مادر ملت فاطمہ جناح کی مشکل کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلے سوال ہے سوالات کے متسر جوابات دیں محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئی محترمہ فاطمہ جناح اکتس جولائے اٹھارہ سو تیران میں کو کراچی میں پیدا ہوئی محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد عظم کے ساتھ لندن گئی تھی محترمہ فاطمہ جناح گول میز کامفرنس میں شرکت کے لیے قائد عظم کے ساتھ لندن گئی تھی انہوں نے گول میز کامفرنس کے دوران قائد عظم کو عظیم سیاسی مشورے دیئے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی حدمات کا سلسلہ جاری کیا محترمہ فاطمہ جنہ نے آپوہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی حدمات کا سلسلہ جاری کیا وہ آپ کا کیسر پرست رہیں اور حیثتہ پر اپنی تعلیمی صلاحیتوں کا لوحہ منواتی رہیں محترمہ فاطمہ جنہ کی کون سے حدمات اب بزر سے لکھنے کے لائک ہیں محترمہ فاطمہ جنہ کی مہاجرین کی عبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں محترمہ فاطمہ جنہ کی حدمات اب بزر سے لکھنے کے لائک ہیں آپ کو کہاں دفن کیا گیا آپ کو مزار قائد کے آہاتے میں دفن کیا گیا ہمارا اگلا سوال ہے کوئٹا کی مقام پر محترمہ جنہا نے حواتین سے ہیتاب کرتے ہوئے کیا فرمایا کوئٹا کی مقام پر حواتین سے ہیتاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جنہا نے فرمایا اب تک ہم مسلمان حواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی حالانکہ اگر ہم لوگ بھی جاتے تو بہت کام کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے اس وقت ہماری ضرورتیں چار ہیں معاشرتی تعلیمی اور سیاسی ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور حیثیت کے مطابق اپنے ہاندان اپنے ہمسائے اپنے دوستوں عزیزوں میں عمل قوت کی روح پھونکر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کریں اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں جی ہمارا اگلا سوال ہے مندرزیل کام افہوم واضح کریں خیر بات کہنا کسی کام کو ہمیچہ کے لیے ختم کر دینا خدا حافظ کہنا چھوڑ دینا جی دور اندیش مستقبل کے مطالق اندازہ لگانے والا مستقبل کی فکر کرنے والا دور کی سوچنے والا شانہ بشانہ مل کر کام کرنا کندے کے ساتھ کندہ ملا کر چلنا ساتھ دینا شرمندہ تعبیر کسی نظریہ یا سوچ کو عمل جامع پہنانا کنارہ کش ہونا یعنی الگ ہو جانا قطع تعلق ہو جانا الہدگی احتیار کرنا ہمارا اگلا سوال درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں محترمہ فاطمہ جنا نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا جی کراچی سے قائد اعظم کی اہلیہ رتی جنا کا انتقال کب ہوا انیس سو انتیس میں محترمہ فاطمہ جنا نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا سیاست پہ محترمہ فاطمہ جنا آلیلیا مسلمی لیگ کی ہواتین کی کمیٹی کی میمبر تھیں محترمہ فاطمہ جنا قائد اعظم سے کتنے چھوٹی تھی سترہ برس ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جنا نے کلینک کہاں کھولا بمبئی میں جی ہمارا اگلا سوال اعراب لگا کر تلفز واضح کریں پہلا لفظ ہے ہمارا مہتمد میم کے اوپر پیش آئین کے اوپر جزم تے کے اوپر زبر میم کے اوپر جزم یعنی موت تمد معاون کردار قومیت تدریس دجزل الفاظ کے پترادف الفاظ لکھیں ہواتین عورتیں قوم نسل اقتصادی معاشی قوت طاقت لائق قابل حیثیت رتبہ جی ہمارا اگلا سوال ہے دجزل الفاظ کو جبلوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے مقبولیت ہمارا پہلا لفظ ہے مقبولیت مطرمہ فاطمہ جنا کو حواتین کے حلقے میں بے پرہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی تنظیم برسگیر میں مسلمانوں کی تنظیم کا نام مسلم لیک تھا پیروکار مطرمہ فاطمہ جنا اسلام کی سچی پیروکار تھی جذبہ مطرمہ فاطمہ جنا قومی حدمات کے لئے سچ جذبہ رکھتی تھی بے مثال مطرمہ فاطمہ جنا نے ہر سطح بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوخہ منوایا ہمارا اگلا سوال دجزل الفاظ کی متضاد لکھیں خوصلہ افضائی خوصلہ شکنی براہ راست بلواستہ یا غیر براہ راست قوت کمزوری وفات حیات مطن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خال جگہ پور کریں آٹھ برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا انسانیت کی حدمت کا جذبہ زمانہ طالب علمی سے ان میں موجود تھا مہاجرین کیلئے ان کی حدمات آب زر سے لکھنے کے لائک ہیں قوم نے انہیں مادر ملت کا لقب دیا قیدی عظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی انہوں نے بیماری کے دوران میں قیدی عظم کی بے پناہ حدمت کی جی اپنے الفاظ میں مہترمہ فاطمہ جنہ پر ایک پیراگراف لکھیں مہترمہ فاطمہ جنہ ہمارے عظیم قیدی عظم جنہ کی چھوٹی بہن تھی چھوٹی عمر میں ہی ان کے والدین کا سایہ ان کے دینٹل سرجن کی تعلیم حاصل کی مہترمہ فاطمہ جنہ کی ملی و قومی حدمات کے عزاز میں قوم نے مادر ملت کا نام دیا مسلم لیگ کی صدارت سمالتے ہی جب قائد عظم نے پورے ملت کے دورے کے تو فاطمہ جنہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہی دلی میں آپ جی تحریک پاکستان میں ہواتین کا کردار اس کے موضوع پر ایک مضمون تحریر کریں پیارے بچو آپ تحریک پاکستان میں ہواتین کا کردار پر کے موضوع پر مختلف کتب سے مواد اکٹھا کر کے یا نیٹ سے مدد لے کے آپ اس موضوع پر مضمون تحریر کریں گے ہمارا اگلا سوال دجزل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشان رہی کریں ٹینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھولا غلط انہوں نے ہر مشکل گڑی میں اپنے بائی کا ساتھ دیا درست وہ ہواتین قومل سیاست میں آنے سے منع کرتی تھی غلط انہوں نے آپا کے پیٹ فارم سے تعلیمی حدمات انجام دیں درست مطرمہ فاطمہ جنہ نے انیس سو ستامن میں وفات پائی خلط سادہ اور مرقب جملے مندر جزل دو جملے دیکھیں میں نے پانی پیا اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے جملہ علیف میں ایک بات خبر بیان کی گئی ہے جملہ بے میں دو باتیں بتائے گئے ہیں اس جملے میں ایک بات خبر بیان کی جائے اسے یعنی جس جملے میں ایک بات ہو اسے سادہ یا مفرد جملہ کہتے ہیں اسی طرح جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی محفوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ جملہ مرقب کہلاتا ہے دو سادہ جملوں کے درمیان اور یہ حروف کو ختم کیا جاتا ہے اور جملے کی دو باتوں کو ایک بنایا جاتا ہے جیسے مرقب جملہ میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی دو جملے ہیں ہمارے پاس میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو جاؤ ان کو ملانے کے لئے جلپ سے استعمال ہوا وہ کے ہے سادھا جملہ میں تم کامیاب دیکھ جاتا ہوں یعنی ایک جملے میں اپنی پوری بات کر دی مرقب جملہ وہ یہاں آیا اور چلا گیا سادھا جملہ وہ یہاں آ کر چلا گیا اب آپ مندر جزیل مرقب جملوں کو سادھا جملوں میں تبدیل کریں میں یہی کہوں گا کہ محنت کرو میں کہوں گا محنت کرو تم آتے ہو اور چلے جاتے ہو تم آتے ہی چلے جاتے ہو تم جو آؤ تو بہار آجائے تمہارے آنے سے بہار آجائے وہ وعدے تو بہت کرتا ہے مگر یاد نہیں رکھتا وہ وعدے کر کے یاد نہیں رکھتا یہ ہم نے مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کیا تو پیارے بچوں ہمارے مشک مکمل ہوئی آپ نے تمام مشکی سوالات یاد کرنے ہے اور جوابی کا پیپر لکھنے ہے شکریہ اللہ حافظ